ہرامانی نے اداکاری اور گلوکاری کے بعد دیجنل میڈیا میں قدم رکھتے ہوئے جہاں اپنا یوٹیوب چینل مطارف کروایا ہے وہاں انہوں نے کاروباری دنیا میں بھی قدم رکھ دیا اور پرفیوم بھی مطارف کروا دیا ہرامانی نے اپنی اسٹاگرام ویڈیو میں بتایا کہ انہوں نے ہمیشہ ہی مداہوں کو سرپرائز دی گئے ہیں انہوں نے پہلے اداکاری کی پھر کومیڈی کی پھر انہوں نے میزبانی میں بھی خدمات سر انجام دی انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے بادزاں گلوکاری بھی کی اور ڈراموں میں رونے دونے کے کردار بھی ادا کیے مگر اب وہ جل ہی مداہوں کو نیا سرپرائز دینے والی ہیں بادزاں انہوں نے ایک اور ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینلوں کو مطارف کروانے سمیت اپنا پرفیوم مطارف کروانے کا اعلان کر کے مداہوں کو خوش شبدی سنائی انہوں نے یوٹیوب چینل کھولتے ہی اس میں پہلی ویڈیو اپنے پرفیوم کی تشہیر کی اپلوڈ کی اور وہ سر خلباس میں دکھائی دی انہوں نے سر خلباس میں اپنا نام سے مطارف کروائے گئے پرفیوم کی بوتل بھی دکھائی ہرامانی کی جانب سے یوٹیوب چینل کھولے جانے کے بعد ہی ان کے مداہوں نے اسے سبسکرائب کرنا شروع کر دیا اور ان کی ویڈیو کو ایک ہی گھنٹے میں ہزار بار سے زائد بار دیکھا گیا ہرامانی سے قبل متدد اداکاراؤں اور مارڈل نے بھی اپنے یوٹیوب چینل مطارف کروائے تھے اور وہاں پر اپنی مصروفیات، میک آپ، فیٹنس، ڈائیٹ اور ذاتی زنگی سمیت گلیمرس کی دنیا کی باتیں شیئر کرتی رہتی ہیں علاوہ سے ہرامانی کی طرح ہی متدد شبد شخصیات نے پرفیوم مطارف کروانے کے لیے بیوٹی برانڈز اور کلاتھنگ برانڈ بھی مطارف کروا رکھے ہیں